ایک سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ اتتر پر سیاست کو سمجھنے کوسس کریں سناندھی پارٹی کی طاقت کیا تھی سمباد کارکرتاؤں کی پارٹی کارکرتاؤں کو سننے والے نیتا اور یہ کہا ہی تھا تھا کہ ملائم سنگھ کارکرتاؤں سے ملتے ہیں گلت یا صحیح کارکرتاؤں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پچھلے پانچ سالوں میں میں نے بار بار دیکھا ایک پتکار کے طور پر بھی کہ مکہ منتری کارکرتاؤں سے دور رہے سیلیکٹ کارکرتاؤں کے ساتھ تھے جتنے لوگوں دکھی ہوتے تھے یا جن کی بات نہیں سنی جاتی تھے ملائم سنگھ کے پاس جاتے تھے ملائم سنگھ انہیں سیپال اور اکھلے سیادو کے پاس بھیجتے تھے سیپال اکھلے سیادو سے ملنا مسکل تھا کیونکہ مکہ منتری تھے وہ لیکن جب جھگنے بڑھے اس بیچ میں کچھ ڈر کہی ہے ملائم سنگھ دیکھی گئی اس میں کارکرتاؤں دوڑھا میں آیا اور لوگوں کو یہ لگا کہ ملائم سنگھ بھی چاہتے ہیں کہ اکھلے سیادو اڈیچ بنے رہے ہیں پارٹی آگے لے کے چلتے رہے ہیں لیکن دیرے دیرے جب چنانوں میں سکست ملی ملائم سنگھ نے کھل کر کے ڈیکس سمواد میں لوگوں سے اپنے دکھلے کا اظہار کیا پب لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے ملائم سنگھ ہیں واقعی اندر سے دکھی ہیں میں کہہ سکنا کئے 50 سال سے اوپر کہ جتنے بھی کارکرتاؤں جو سمعادی پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ رہے ہیں ان کی آسر ملائم سنگھ میں ہے نہ وہ یادا سوٹال سنگھ کو جانتے ہیں نہ و اکھلے سیادو کو جانتے ہیں ملائم سنگھ کے چلتے ہو ب לא�م سنگھ کے چلتے ہو سوٹال سنگھ کی یادو کو جانتے ہیں سوٹال سنگھ یادو نے سمماد قائم رکھا اس نے ان سے نزدیکیاں بن گئی لیکن سب سے بڑی بات ہے مولاہم سنگھ کو چھوڑ کر کے سہادی پارٹی کے قدر کلپنا کی جاری ہے تو ادھوری ہے اگر آج بھی کھل کر کے سہادی پارٹی سے الگ ہو کر مولاہم سنگھ کا اپنا تیور دکھائیں گے تو سہادی پارٹی سے الگ ہو کر مولاہم سنگھ آگے ایک نیادل کھڑا کر سکتے ہیں اس عمر میں بھی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر لیکن اسی چیز کے اوپر اکھلے شادر کے پتکریہ بھی سامنے ہیں کہ مورچہ بنایا جا رہا ہے یہ اچھی بات ہے لیکن اس مورچہ کا صوروب کیا ہوگا اس بارے میں چیزیں سپسٹ نہیں ہیں گووین جی ایسی نازک وقت پہ یہ ریاکشن کیا معنی رکھتا ہے دیکھیں یہ بات بلکل صاف ہے کہ چناؤ ہارنے کے بعد اکھلے شادر بھلے ہی پد نہ چھوڑیں پارٹی میں جن لوگوں نے پارٹی بنائی تھی ان کو واپس پنرستابت نہ کریں پارٹی کے سمیدھان کا حوالہ دیں کہ اکھلے شادر چاہیں بھی تو وہ نہیں بنا سکتے ملائن سنگھ یادو کو پھر سے راستری ادھاک اس طرح کے تارکت ہیں لیکن اکھلے شادر یہ مانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں انہوں نے بہت کچھ کھو دیا ہے اور ان کو یہ بھی شاید یقین ہونے لگا ہے کہ جن لوگوں کے اردگرد وہ گھرے ہیں جن لوگوں کی صلاح پر وہ چلتے رہے ہیں ان لوگوں کی صلاح پر چل کر ان کا رازنیتک بھوش آگے بہت سنارہ نہیں ہونے جا رہا ہے مکہ منتری رہتے ہوئے اپنے جس کیریئر کی وہ چنتہ کر رہے تھے وہ اب وپکش میں آنے کے بعد مجھے لگتا ہے ان کی وہ چنتہ کئی گناہ بڑھ گئی ہے اور شاید اسی چنتہ کی وجہ سے وہ اس طرح کی پرتکریہ دے رہے ہیں